اسلام علیکم ویلکم ڈشمل ڈی آئی وائنڈ کراف تو آج ہم بنائیں گے یہ برائیڈل ڈوکا سائیڈ ہائیڈ بانچ اور اس کو کافی نام ہے اس کے جو بھی آپ لانا چاہیں زیادہ تر کاش اس کے برائیڈل سے وہ یوز کر رہی ہے تو وہ ہم بہت ایزی سے بنائیں گے اس کو اور آپ چاہیں تو اسے چاہیں ہائیڈ بانچ بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کو ایزا بروچ یوز کرنی ہے یا پھر بیبیس کے سرپے بیبیس کے تو بہت بڑا رہے گا ی اگلز کے لیے یہ اچھا ہے دہیے کتنا خوبصورت اور پیارا لوگ آ رہا ہے بہت ایکسپنسیب لگ رہا دیکھنے میں چلنے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں میں نے یہ ایک بنچ لے لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ لیس والوں کے پاس آرام سے مل جاتا ہے تو ہم اس بنچ کی جائے نا کٹنگ کر دیں گے تو بنچ کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے بلکل اس کے قریب قریب کٹنگ کرنا ہے اب جو ایکسٹر جو فیبریک ہے ہم اس کو اس طرح سے لائٹر دیکھا کے اس کے جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کو جلا دیں گے تاکہ اس میں سے دھاگے نہ نکنے اس طرح سے اس کو پوری طرح سے کلیئر کر لیں گے اس کے جو آرلائن رہا ہے اس کے وہ بلکل کلیئر کر لیں گے تو کپڑا آپ جتنا قریب سے کٹنگی اس کے لیے اتنائی سہی ہے کیونکہ اگر زیادہ کپڑا ہوگا تو پھر وہ زیادہ برہ لگے گا اس طرح سے جلائنے کے بعد تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آرہی ہوگی میری باتیں تو یہاں پر میں نے یہ ٹرانسپیرر شیٹ لیے اب میں اس پورے کو اچھی طریقے اس کی جتنی بھی آؤٹلائن اور اس سب کے اوپر میں یہ گم لگا کے اس کو اچھی طریقے سے چپکاؤں گے تو یہ دیکھیں جتنی بھی آؤٹلائنیں ہوں میں اس سب کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے اسی میں اب اس ٹرانسپیرر شیٹ کے اوپر میں نے اس کو اس طرح سے چپکا دیا ہے ٹرانسپیرر شیٹ کو چپکانے کے بعد اب میں اس کو بلکل ساتھ ساتھ کٹن کرنا ہے بلکل فنیشن کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے بلکل فنیشن کے ساتھ بلکل بارک بارک کٹن کر لیا اب جو جتنے بھی یہ ستارے ہیں سوری ان سب کو میں ریموٹ کر دوں کی کیونکہ مجی ستارے نہیں چاہیے اس میں بارک کام چاہیے تو اس لئے میں اس میں سے زیتے بھی انہیں میں ہٹا دوں گے اور یہ جو میں نے آپ کو لیس دکھائیے اس کی ایک نک کی کٹنگ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں اوڈیجنل جو چین والی نگ کی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بالوں میں اٹکتے ہیں بہت زیادہ تو میں اس لئے یہاں پہ وہ یوز نہیں کی ہے تو اس کی جتنے بھی آؤٹلائن ہے اور سب پر ایمین لگ والی پلاسٹک کی چین جو ہے اس کو لگا دوں گے اس کی کمپلیٹ جو جتنی بھی اس کی آؤٹلائن ڈیلگریہ کو اس سب کو میں اس چین سے کور کر دیں گے تاکہ یہ خوبصورت لگائے دیکھیں کتنے باریکے سے یہ کام ہو رہے ہیں آپ جتنے باریکے سے یہ کام کریں گے آپ کا جو بانچ ہے وہ اتنا ہی خوبصورت بن کے تیار ہوگا مارکٹ میں یہ بہت زیادہ کوسٹلی ملتے ہیں لیکن ہم انہیں گھر میں ہی بنائیں گے اس طریقے سے میں اس کو پورے کو کمپلیٹ کر لیں گے ساتھ ساتھ میں اس کی جہاں جہاں پہ ہمارے ضرورت پڑے گے ہم اس کی کلیننگ بھی کرتے رہیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ جو کورنر ہیں ان سب کورنر ہو باریکی سے باہر کے سائٹ پہ نکالیے گا تاکہ یہ خوبصورت سا ایک لوگ کریٹ ہو اس کے اندر جہاں پہ آپ کو کٹن کرنے کی ضرورت پڑے آپ اسے کٹن کر لیں گے دیکھیں آپ نے اس کو پورا کمپلیٹ کر کے دکھا دیں دیکھیں یہ پورا میں نے اس کے آرلنگ کمپلیٹ کر لیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب میں ساکر میں اس کے جو جتنے بھی اس کے بیش فارجز پارٹ آ رہے ہیں ہم سب کے اوپر میں نے یہ رنگ لگایا ہے تاکہ جو فلاورز کی جو بیش والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا انہیس ہو سکے الگ دیکھیں ڈپنٹ یہ دیکھیں میں نے رنگ لگا دیا اب رنگ کے اندر میں ایک اندر لگاؤں گے اندر جیسے 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 بنتا جا رہا ہے جیسے جیسے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے تو آپ کے میرے پاس یہ گولڈن کلر کے نگیں تو آپ کو جو بھی نگیوز کرنے آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اگر آپ اس میں کلر فل بنا چاہیں تو کلر فل بھی اس کو بنا سکتا ہے آپ کے مرضی موسیقی تو میں صرف اس کے پتے جو ہیں اس کے اندر گولڈن نگ لگاؤں گی پاکی میں میں نہیں لگاؤں گی کیونکہ پتے الگ ہوں گے اور فلاورز جو ہیں وہ میں ایزٹی اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی یہاں پہ ہم پلس کا یوز کریں گے وائٹ پلس تو آپ کو جو بھی اچھے لگ رہے ہونا پلس وغیرہ جو بھی آپ کے پاس اگلی ہو تو آپ اسے لگا سکتے ہیں دیکھیں میں نے پورا کمپلیٹ کے لئے یہ پتہ کمپلیٹ کے لئے دیکھیں تو ایزی طرح سے ہمارا کو پورا کلاور جو اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا جو پتے رہے گوڑھ سکنے میں نگ سے لگا دینا ٹھیک ہے اب جو بڑا والا کلاور ہے اس کو دکھانے کے لئے اندرس کرنے کے لئے اس کے جو سائر ہیں اس کے پر میں وائٹ کلر کے پلس کر رہی ہوں اور یہ وائٹ ہے یہ نگاہ کے لئے زیادہ خوبصورت لگے گا اگر اب اسے ویڈنگ لک دینا چاہے تو اس میں ریٹ کا بھی کنٹرائز رہ سکتی ہے موسیقی یہ اللہ پلاور پر مجھے یہ کانچ والے نگ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے یہ کانچ والے نگ لگایا ہے اس طرح سے سٹونس ہیں یہ تو یہ دیکھیں یہ سٹونس لگایا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے موسیقی 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 امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے گی پسند آ رہے گی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے رہے تو یہاں پر میں اس کو لگانے کے لیے آپ کے ہیلپ بو بی فین جوئے اس کو اٹیش کر جیم تو ٹرانسپیرٹ شیٹ کے اندر اس طرح سے وہ بی فین کو لگا کے اس طرح سے اس کے دو ٹینیں لگاتے ہیں تو یہ ایزی لی آپ کے بالوں میں اٹجسٹ ہو جائے گا انہا خوبصورت سے لکھے اور یہ دیکھیں اب اگر آپ کو اس کو ایزا ہیرون بیوز کرنا ہو تو یہاں پلک لکھا ہیرون لیے چو وہی تینے ہیں آپ کو چھوڑے میں زیادہ خوبصورتی ہے کہ جو اس کی لائز بچی تھی وہ میں اس کو پڑی لگا رہی ہیں تو ہوتی ایسان اور ایزی تریخی سے رہا اس کو روچ کو بنچ کو گھنی بنا سکتا ہے جیسے کہ میں نے بنایا اسی طرح کی انٹرسٹ میڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل آپ میں ویزٹ کیجئے اور پسند آئے تو لائک شیئر سبسکر آپ لازم کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ سرورت ہے جیسے ہیرون بھی یہ بہت زیادہ اچھا خوبصورت سرلک دے رہا ہے تو امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سیٹین ایزیس جو لڑکیاں یا گرلز یوز کر سکتی ہیں تینکیو فور ووچنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ آپ بھی سبنا بسرہ خیال رکھے گا